نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمان جشپور سے بڑی خبر ہے جہاں کار نے ایک پریوار کو کچل دیا ہے پہالی کوروہ پریوار کو کچل دیا ہے ایک بچے کی موضوع ہے تین کی حالت کمبھیر ہے دو بچے ایک محلہ کی حالت کمبھیر ہے گائلوں کو امبیگا پوریفر کیا گیا بگیچہ تھانے کے پاس یہ حادثہ ہوا جشپور سے بڑی خبر ہے جہاں کار نے ایک پریوار کو کچل دیا ہے پہالی کوروہ پریوار کو کچل دیا ہے ایک بچے کی موضوع ہے تین کی حالت کمبھیر ہے دو بچے ایک محلہ کی حالت کمبھیر ہے گائلوں کو امبیگا پوریفر کیا گیا ہے بگیچہ تھانے کے پاس یہ حادثہ ہوا جشپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں کار نے ایک پریوار کو کچل دیا ہے پہالی کوروہ پریوار کو کچل دیا ہے ایک بچے کی موضوع ہے جب تین کی حالت کمبھیر بتائی جاری ہے دو بچے ایک محلہ کی حالت کمبھیر ہے گائلوں کو امبیگا پوریفر کیا گیا ہے بگیچہ تھانے کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے جشپور سے بڑی خبر جہاں پر ایک کار نے ایک پریوار کو کچل دیا ہے پہالی کوروہ پریوار کو کچلا ہے ایک بچے کی موضوع ہے تین کی حالت کمبھیر ہے دو بچے ایک محلہ کی حالت کمبھیر ہے گائلوں کو امبیگا پوریفر کیا گیا ہے بگیچہ تھانے کے پاس یہ حادثہ ہوا ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سمباد آتا دیپک جڑے ہوئے ہیں فون پر دیپک کیا کچھ اور جانکاری جی سبت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری گھٹنا جو ہے وہ بگیچہ تھانا چھتر کی ہے اور بگیچہ تھانے سے مہج آدھا کی امیٹر دور یہ گھٹنا ہوئی اور ایک پہاڑی کو رہا پریوار ہے جو اپنے گھر کی اور جا رہا تھا اور اسی دوران جو ہے وپرید دیسہ سے ایک کار آ رہی تھی کافی تیج ربطار میں ایک کار بتائی جا رہی ہے اور اس نے پورے پریوار کو کچھل دیا اور کچھلنے کے بعد جو ہے یہ کار چادک جو ہے کار سامت فرار ہو گیا ہے اور اس گھٹنا میں جو ہے ایک مہیزہ کی موت ہوئی ہے وہیں ایک مہیزہ سمیت دو بچے گمبیر روپ سے گھائل ہیں جن کو بگیچہ اسپتاز میں پرازمیک عزاج کے بعد عزاج کے لیے امپی گاپور ریفر کر دیا گیا ہے وہیں تین کی حضرت بیہت گاپور بتائی جاری ہے اور پولیس جو ہے جو کار ہے اس کی تداز میں جوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیپاک بہت شکریہ آپ کا ریفر سے کبر ہے جہاں کماری شیلجہ نے جیت کا دعویٰ کیا کانگریس پارٹی سرکار بنانے جا رہی ہے کماری شیلجہ کیا رہی ہے بھاری بہومت سے جیت درج کرے کے پارٹی کماری شیلجہ کا یہ بیان کانگریس پارٹی مدگرنا کے لیے تیار ہے بہومت ملنے کے بعد نیترتو فیصلہ کرے گا نیترتو پر فیصلہ ہوگا کی کون نیترتو کرے گا چھتیز کر میں آپریشن لوٹس جیسے کوئی حالات میں پیچ میں رہی ہے ابھی پھر ہے اور کل تو گنتی ہوگی تو اس کے بعد آپ کو پتہ سب سے ہی پتہ چل جائے گا تو پارٹی تو اپنی نیتی بناتی ہے ہمارے یہاں بلکل اس طرح کا کچھ نہیں بھارتی ہے جنتہ پارٹی ہالانکہ ہر جگہ آپ نے ہر سٹیٹ میں دیکھا یہ منتری محمد اکبر نے سب ہی پرتیاشیوں کو جیتنے کے بعد رایپور بلائے جانے پر بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ بالے بندی جیسے کوئی حالات نہیں ہے سب ہی پرتیاشی چناؤ جیتنے کے بعد اپنا اپنا سیٹیفیکٹ لے کر رایپور پہنچیں گے آپریشن لوٹس جیسی کسی سمبھاونا کے لیے بی جی پی کا موقع نہیں ملے گا اگزیٹ پول آگئے اور اگزیٹ پول میں یہ بتایا گیا ہے زیادہ تر جو اگزیٹ پول ہیں وہ کہہ رہی کہ کانگریز جو ہے وہ سرکار بنا رہی ہے چھتیزگر میں لیکن کارٹے کی ٹکر بھی بتا رہی ہے گھوشنا پتر سمیتی کے ادھیکش محمد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر یہ جو اگزیٹ پول آیا ہے اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں جو سیٹو کا اکڑا دیا گیا ہے دیکھئے کانگریز نے جو نعرہ دیا ہے نا آپ کی بار پچھتر پار ہم لوگ ابھی بھی آپ کی بار پچھتر پار میں ہی ہیں اور جو گھوشنا پتر بنا ہے اور جس پرکار سے وہ آکرسک رہا ہے کرجا مافی کے بارے میں بات ہوئی ہے 32 روپیہ کے حساب سے دھان خریدی کے بارے میں بات کیے ہیں اب بات کر لیتے ہیں رائیپور میں ہو رہے کرکٹ میچ کی جی ہاں رائیپور میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی مقابلہ جاری ہے اور خبر یہ ہے کہ بھارت جیت کے بے ہت کریے اور بھارت یہ میں جیت چکا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رائیپور سے بھارت یہ میں جیت چکا ہے اور سیریز پر قبضہ ہو گیا ہے بھارت کا بیس رن سے بھارت نے یہ مقابلہ اپنی نام کر لیا ایک سو چوہتر رن بھارتی ٹیم نے بنائے تھے حالانکہ آسٹریلیا ٹوس جیتا پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا آسٹریلیا نے اور بھارت نے ایک سو چوہتر رن بنائے تھے ایک سو پشتر کا ٹارگٹ تھا لیکن بیس اوور میں آسٹریلیا ایک سو چوون رن ہی بنا سکی سات وکٹ گوا کر اگر ہم بھلے بازی کی بات کریں اچھی بھلے بازی رنگ کو سنگھ کے طرف سے دیکھنے کو ملی انتیس بول میں چھالیس رن بنائے تھے انہوں نے شاندار چار چوکے شاندار دو چھکے لگائے تھے وہیں جتیش شرما جتیش شرما نے بھی شاندار پاری کھیلی انیس بول کا سامنا کیا تھا پیتیس رن بنائے تھے جس میں تین شاندار چھکے تھے سٹرائک ریٹ ایک سو چوراسی کا رہا ان کا گریتراج گیکوار اٹھائیس بول میں باتیس رن یششیو جیسوال اٹھائیس بول میں سہتیس رن انہوں نے بنائے اور انہی بلے بازوں کی سکور کی وجہ سے ایک سو چوہتر رن بھارت کا ٹوٹل تھا ایک سو پچھتر رن کا ٹارگٹ آسٹریلیا کے سن تھا لیکن آسٹریلیا کی ٹیم ایک سو چوہوڑ ڈن ہی بنا پائی گین بازی کی بات کریں تو بھارتی گین بازوں میں سب سے زیادہ وکٹ دیپک چہر نے لیے چار اوور میں چوالیس رن دے کر دو وکٹ اپنے نام کیے اور کفائیتی گین بازی کی ہے اکشر پٹیل نے روی وشنوی نے معاف کیجئے کہ اکشر پٹیل نے تین وکٹ لیے سب سے زیادہ جی ہاں اکشر پٹیل نے اکشر پٹیل نے سب سے زیادہ تین وکٹ یہاں پر لیے چار اوور چار اوور میں چار اوور میں ماتر سولہ رن دے کر تین وکٹ اپنے نام کی اکشر پٹیل شاندار گین بازی وہیں دیپک چہر نے دو وکٹ لیے روی وشنوی ایک اووش خان نے ایک وکٹ اپنے نام کیا اور میچ پر ادھیک چرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہم نیوز روم کرو کر لیتے ہیں ویوہاو ہمارے سے ہوگی جڑ گیا ہے نیوز روم سے ویوہاو شاندار جیت اور اسی جیت کے ساتھ ینگستان نے سیریز پر بھی قبضہ کر لیا ہے جی بلکل سمیں دیکھئے سیریز پر تو قبضہ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں تو ورلڈ کپ کی جو ہار تھی 2023 کی فائنل کی اس پر بھی شاید تھوڑا سا مرم لگا ہوگا حالانکہ پچھلے میچ میں ہی کوشش تھی پوری لیکن جیت کے بیچ دیوار بن کر گلین میکسول کھڑے ہو گئے اور گزب کا شتک لگا دیا اور انڈ میں بیس سے اوپر رن چاہیے تھے آخری اور پرشت کشنا کو لگائے اور میچ جیتا لیکن آج بیسا کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ملا آج بین میکسول کھیل بھی نہیں رہے دیکھتے خیر تو یہ ایک بڑی جیت ہے اور یہ جیت کئی نہ کئی کاؤنٹ ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے یہ ینگ کھلاڑی ہیں ایسا نہیں ہے ان میں بہت زیادہ ایکسپرینس کھلاڑی نہیں اگر ہم بات کریں یہ شسوی جیسوال کی تو آج گیکوار کی رنکو سنگھ کیا کہنے اس بلے باز کے پوری کی پوری سیریز میں اتنا بہترین پردرشن کر رہا ہے آپ دیکھیں آج بھی چھالیس رن سب سے زیادہ رن اس بلے باز نے بنایا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں پچھلے میچ میں بھی اکتنی سنوں کی عدود پاری کھیلی تھی تین سو کے اوپر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی تھی آج بھی ایک سو پچاس سے لے کے دوستوں کے جیتا ہی ہے ینگستان کے جیت ہے سیدھے رائی پور لیے چلتے ہیں درشکوں کو وہاں پر یوگل موجود ہیں یوگل کیا ماہول اس جیت پر کیا کہہ رہے ہیں کرکٹ فینس درہ بتائیے دیکھیں پلکل جس طرح سے امید تھی بہتر پردرشن کر رہے گی پہلے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس طرح کے بچے لوگوں میں اصلاح ہے اور یہ ساپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہ کرکے جو اسٹیٹیم سے نکل رہے ہیں بتائیں گے کون اچھا کھیلا کیا امید تھی کہ جیت ہوگی ہاں میں کو پورا یقین تھا انڈیا جیتے کی کون اچھا کھیلا سب تک چل رنگو سنگھ کہا بشنوئی بتائیں گے کیا لگتا ہے آج جو رنگو سنگھ نے پاری کھیلیے بہت جبردست پاری تھی اور بولنگ میں روی بشنوئی کی جو بولنگ تھی بہت بہت اچھا لگتا ہے رائیپور کے لئے بہت سیریز جیتے ہم نے بڑھ 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 بہت 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 کہیں گے آپ رائیپور کا ہر میچ انڈیا جیتے گی اور بہت اچھا انڈیا کھیلی انڈیا انڈیا اور لیجر سو بھی ہوگا اور بھارت کے جیت جیت جسن ہے پورے چھتیز گڑ کے لوگ ہی نہیں پورے دیز بھر کے لوگ ہیں اچھا لگ رہا تھا کہ یہاں پر آسیلیا کا پرلا بھاری ہے لیکن بھارتی گین باجوں نے جس طرح سے جو جوہر دکھایا ہے اور اس کے بعد جس جیت جو درج ہوئی ہے اور ایک طرح پہلے تو ایسے لگ رہا تھا سمیت کی آسیلیا کم بیک کر سکتا ہے لیکن جس طرح سے یہاں پر بھارتی خلاری نے اپنی پوری طاقت جو کی اور جیت ہوئی ہے تو یہ رائی پور کے اسٹیڈیم میں یاد گر پل کہا تو اب بھارت کا اس سریج پر کبجہ ہو چکا ہے جی نشی طور پر اور بھی کچھ لوگ ہوں گے یوگل ان سے بات کی جیگا اور رائی پور ایک لکی میدان ہو گیا ہے زیادر میچس بھارت نے یہاں پر اپنے جیتے ہیں یوگل جی بلکل آپ صحیح کر رہے کہ جس بہت ہی رومانچک میچ تھا اور جیسا انڈیا نے 172 سکور بنایا تھا یہ سکور ہمیں کم لگ رہا تھا لیکن انڈیا سپین رو نے بہت اچھی بولنگ کی اور آسٹیلیا نے شروع کی تھی ہمیں لگ رہا تھے بہت انڈیا آج سی جی تھی دیش واس نیو بہت خسی کی رائی پور رہا رائی پور واس دیش واس واس رکھے گا میرے خیال لگا کہ جو آنسو بھائی تھا رومانچک ملو رو ملو ورل شرم ور شرم رو چکر بلکل آپ کیا چاہیں گے بس یہاں پر رائی پور میں ایسی میرے چھوٹے رہنے چاہیے تب ہی تو مزا آئے گا تب اتنا اچھا سٹیڈیم ہے اتنا چا محول ہے پر اس ہمارے پاس خاص بیمار ہے ہم بات کریں گے کی کیا کہیں گے میچ آپ بھی دیکھنے آئے آئے میں پورے انڈیا ٹیم کو بھارت کو بدھائی دینا چاہوں گا ہم ایسا اور جو ہم نے جو ورلڈ کپ جو لوس کیا تھا اس کے آج بھر بھارت جیسے روحی سرما جیسے گمرا جیسے ہمارے مین پیئر نیتے اس کے آج جو انڈیا کی سیکنڈ لائن ہے اس نے بہت اچھی بولنگ کری فیلڈنگ کری اور جیسا پہلے سپ سپ ٹھاہور سام نے بولا ہم لگ فائنل ہارے تھے ہم نے آج جیت دکھا دیا ہے بھارت کا پرچم پورے ویس میں پیڑ آرہ اور بھارت جیتی ہے اور ورلڈ کپ کا بدل ہم نے لیا چک در انڈیا یہ بتائیے بہت بیست کاری کرم ہوتا ہے گھر کا بوجھ تناؤ تو آج مجھ آیا لوگ بہت پورا تناؤ میڈ گیا جی جیتنا ڈاناؤ تھا زندگی میں رینکو رینکو آپ آپ کو کیسے لگا اچھا ساپ رینکو کی بیٹنگ اور اکشت کی بولنگ یہ آپ پہلا بیچ ہے انٹرز بیلکل تو دیکھے تی ہوتی تو اور مجھ آت چل 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 بلکل جس امید تھی ویسا نتیجہ آیا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے سیریج پہ قبضہ کر لیا میں چاہوں گا کہ آپ چیئر اپ کرائیے بھارتی ٹیم کو اگر میں دوبارہ لوٹ ہوں بھارت کے نام جیت کے ساتھ تی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ جیت بھارت کے نام ہے اب ایک پاکستان کے 135 میں جیت نے کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے اس جیت کے ساتھ اب بھارت سب سے زیادہ ٹی تین وقت گئی تھی اس کے بعد جیت شرم آئے بھلے بازی کرنے کے لئے اور کافی اچھی طریقے سے بھلے 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 چھکیے لگا اور یہ اسٹیلیا کی ٹیم ہے آپ جانتے ہیں اس کہیں لیکن ابھی بھیک بڑی جیت سے دور ہیں اور جیسا کی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کھلاڑی اس ٹیم میں اچھا کرے گا اس کو رن بناتے ہیں آنے والے پچھلے سال جو ورل کپ ہوگا نا تیم اندیا میں رن کو سنگھ نام تو فائنل ہے جی جی بلکل بلکل آپ دیکھیں رن کو سنگھ نام لگ بگ بگ تا ہے ہمارا گاؤں سرپ 36 گاڑی نہیں یہاں بیہار کے لوگ بھی دکھے ہیں اور یہ بتا رہے کہ ریلیٹیو ہیں روی بشنو کے اور جس طرح سے پہلا وی کے ٹھو لے لیا اور ان کسی نے جس طرح سے اپنے کھیل جوہر کا پردرسن کیا لوگوں کو کافی مجایا اور جس طرح بلکل یہ ورڈ کپ کا بدلہ مان رہے جس طرح سے آشریل میں اب بھارت سیریز میں ایک طرح سے جمع چکی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو میچ ہوگا اس میں بھی بھارت کی جیت ہوگی چار ایک سے مقابلہ جیت یں یہ لوگوں کی امید ہے لوگوں کی آپ اکچھائیں ہے جی ٹھیک میں لوٹوں گا یوگل آپ کے پاس آ رہا ہوں جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ اوسٹریلیا کا صحیح تھا کیونکہ وہ اس طریقے سے سوچ رہی تھی کہ اگر ڈیو آتا ہے تو فیلڈنگ کرنا مشکل ہوگا گین بازی کرنا مشکل ہوگا کیونکہ جب ڈیو آتا ہے تو بول سکٹ ہوتا ہے ہاتھوں سے فسلتا بھی ہے لیکن شاید وہ فیصلہ اُلٹا پڑ گیا اور بھارت میں جیت لیا جی بلکل دیکھیں یہ تو ایک فیکٹر تھا ہی کہ کئی دیماغ میں بات تھی کہ بعد ڈیو آئے گا گین بازی کرنا مشکل بنے گا لیکن آپ گوھر کہنے بات پر جہاں پر اس پچ کا ایوریج سکور بھی 160 150 کے آس پاس زیادہ رن پچ پر بنتے نہیں تو کئی نہ گین بازوں کو مدد ملتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پچ ہلکا دیمہ کھیل رہا تھا اور اسی وجہ سے بھارت نے سکور کھڑا جو کیا وہ ہلکا سکم تھا آپ دیکھیں کہ 175 رن کا مات رلقش تھا آپ دیکھیں پچھلے جو تین ٹی ٹی جو فانس آشہ لگا رہے ہیں چار ایک سے ہم سیریز جیدیں گے تو کئی نہ یہ ممکن ہو سکتا ہے چار ایک سیریز جیدے بلکل ممکن ہو سکتا ہے بھارتی گین باز بھارتی بلی باز ہم پر نظر آ رہے ہیں یوگل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوگل لیفٹ اور رائٹ کمبنیشن ہے وال کب بھی ہے اگلے سال ساؤت آفریقہ سے سیریز بھی ہو نی ہے تو ایک اچھی اوپن پارٹنرشپ انڈیا کے پاس اس سمائے بلکل بلکل دیکھئے ریتوراج گیکوال کو دیکھیں پچھلے میچ میں ریتوراج نے سابط کر دیا کہ انتراشتی اس طر اور وہی آپ دیکھیں پچھلے میچ میں آسٹیل خلاف بھی کرا پہلے دیرے بلے بازی کری اور اس کے بعد جب آئے تو کتنا تیز انہوں نے بلے بازی کری آپ دیکھیں آخری 20-30 بالوں میں 50 سے اوپر جڑ دیو لگاتار چھککوں کی جیسے جڑی لگا دی ریتوراج گیکوال اس کے کرکٹ فینس کیا کچھ کہ رہے ہیں یوگل ہمیں بتائیں کہ یوگل کافی لمبے سمیے بعد ایک انتراشتری میچ رائیپور میں کھیلا گیا ہے پورا انجوائے کیا درشکوں نے رائیپور واسیوں نے بھی اور دوسرے سٹیٹ سے بھی جیت کی امید تھی جیتا ہے بھارت یہاں پہ جو فینس ہے موجود ہے ہم چیدہ انہیں سے بات کریں گے کتنا اچھا لگا میں کیا امید تھی جیتے گا جیت ہی تھا انڈیا کو اس بار ہم جیت گئے بچے آپ پہلا میں چھ کیا لگا آپ کو رینکو رینکو بتائیں گے آپ سر ہم تو کرکٹ کے شاوکی رائپور میں کوئی بھی میں چھوڑا نہیں آج بھلے کچھ بھی ہو جائے پر میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہمیشہ ساتھ ملاتا ہوں ہماری انڈیا چیئر انڈیا کو اتنا چیئر کرتے ہیں اور سوریا کمار یاد رینکو سنگ اور آپ کے آج دیکھو گائے کو آڈ اویش خان نے کی تیسری بار ایکسپیرینس بہت اچھا لگا انڈیا جیت نہیں چاہیے تھی جیت اور آسٹریلیا کا جو ورلڈ کپ اپنے بدلہ بھی لے لیا اور ہم نے صرف کچھ کہیں انڈیا کی جو ٹیم ہے یہ ٹیم کاش ورلڈ کپ میں کھلتی تو ہم جیت بہت رین کھلا انڈیا ٹیم نے ورلڈ کپ بدلہ ہم نے نکال ہے اس میں موکیش جو بولنگ کی رنکو نے جو بیٹنگ کی مزا آگیا دیکھ ایک وقت ایسا لگ رہا تھا ہماری ٹیم ہار سکتی ہے کچھ مائیوسی جرور لگی تھی لیکن بہت اچھا کمبیک کی ہے یہ تو میں سہمت ہوں لیکن میرے کو آنا پڑے گا یہ جو موکیش کمان جو بولنگ کر رہا مان مان لائک کافی کافی کابلی تاریف ہے بہت یہ جرور جیت جاتے اتنا رومانچک میچ دیکھنے کو نہیں ملا جو رائیپور میں میچ ہوا ہے اتنا رومانچک میچ پورے ورلڈ کپ میں انڈیا کا میچ دیکھنے نہیں ملا مزہ آگئے بہت بہت بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے سیریز پر قبضہ کر لیا ہے حالان کی آخری میچ ہونا ہے بینگلور ریکار بھی اپنے نام کر لیا ہے